بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حافظ محمد نوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کے تین آدمیوں کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں قصہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی برس کا مریض تھا ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے اس نے کہا وہ کون سی پریشانی ہے جو مجھے لاحق نہیں ہے میں ایک برس کا مریض ہوں جس کی وجہ سے لوگ میری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس رزق کی بہت کمی ہے بہت تنگی سے گزارا ہوتا ہے اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور کر دے اور آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اونٹنی عطا فرمائی اس اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا جس کی وجہ سے وہ ایک بہت امیر کبیر آدمی بن گیا اور اس نے اپنی رہیش کے لیے بہت اچھے اچھے محلات بنا لیے دوسرا آدمی گنجہ تھا وہ آدمی اس گنجے کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی پریشانی ہے اس نے کہا جناب میرے تو سر پر بال ہی نہیں ہے جس کے پاس بیٹھتا ہوں وہی مزاک اڑاتا ہے جو کاروبار کرتا ہوں وہ ٹھیک نہیں چلتا اس نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک گائے عطا کی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ وہ ہزاروں گائے کا مالک بن گیا وہ بھی حالی شان محل میں بڑے تھاٹ کی زندگی گزارنے لگا تیسرا آدمی اندھا تھا وہ آدمی اس اندھے کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے اس نے کہا جی میں تو دربدر کی ٹھوکریں کھاتا پڑتا ہوں لوگوں کے گھروں میں جا کر مانگتا ہوں ہاتھ پیلاتا ہوں کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا میری بھی کوئی زندگی ہے ٹکڑے مانگ مانگ کر کھاتا پڑتا ہوں پھر نہ تو میں اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں اور نہ باپ کو اور اس کے علاوہ رزق کی بہت تنگی ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری بینائی لٹا دے اور تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی بینائی بھی دے دی اور اسے ایک بکری عطا فرمائی اس بکری کا ریورڈ اتنا بڑا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا اس طرح وہ بھی عالی شان محل میں عزت کی زندگی گزارنے لگ گیا کئی سالوں کے بعد وہ تینوں اپنے وقت کے بہت بڑے مالدار کلانے لگے کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہی آدمی پہلے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ میں ایک محتاج آدمی ہوں اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آیا ہوں اسی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں سے اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی کچھ دے دیں جب اس نے یہ سنا کہ تمہارے پاس پہلے کچھ نہ تھا تو اس کا بارہ چڑ گیا اور اس کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ ظلیل قسم کے لوگ مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں خبردار آئندہ ایسی بات نہ کرنا میں بھی امیر میرا باپ بھی امیر اور ہم جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا چلو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں جھوتے لگواؤں گا چنانچہ اس نے کہا اچھا اچھا میاں جی ناراض مت ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا کہ تم پہلے تھے یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا اس کے اونٹوں میں ایک ایسی بیماری پڑ گئی جس سے اس کے سب اونٹ مر گئے اور برس کی بیماری اسے دوبارہ لگ گئی وہ پہلی پوزیشن میں آ گیا جس میں وہ پہلے تھا اس کے بعد وہ شخص دوسرے آدمی کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا اور اس سے کہا کہ میں محتاج ہوں میں اسی اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے آپ کے پاس تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا آج اتنا کچھ ہے جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بڑے غصے میں آ گیا اور کہنے لگا تم تو مفت خورے ہو ہم نے کما کر اتنا کچھ بنایا ہے میں نے فلان سودا کیا اس میں اتنی بچت ہوئی فلان سودا کیا اس میں اتنے کمائے میری تو یہ خون پسینے کی کمائی ہے ایسے ہی درختوں سے دوڑ کر تو میں نہیں لیا اور نہ تو ہی میں نے چوری کیا ہے تم اب چلے جاؤ یہاں سے ورنہ تھپڑ لگاؤں گا جب اس امیر آدمی نے خوب ڈان ٹپٹ کی تو اس نے کہا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا تم پہلے تھے چنانچہ اس کے سر کے بال بھی غیب ہو گئے اور اللہ اور رب العزت نے اس کی گائے کے اندر بھی ایسی بیماری پیدا کر دی جس سے اس کی تمام گائیں مر گئی اس طرح وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی بن گیا اس کے بعد وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا بھائی میں اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہوں محتاج ہوں آپ کے پاس پہلے کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا ہے اب اسی اللہ کے نام پر مجھے بھی دے دو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ کہنے لگا بھائی تم نے بالکل سچ کہا ہے میں تو اندھا تھا لوگوں کے لئے صرف رات کو اندھیرہ ہوتا ہے اور میرے لئے تو دن میں بھی اندھیرہ ہوا کرتا تھا میں تو دربدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا لوگوں سے مانگ مانگ کر زندگی گزارتا تھا میری بھی کوئی حالت تھی کوئی خدا کا بندہ آیا اور اس نے مجھے دعا دی اللہ تعالی نے مجھے بنائی دے دی اور اتنا رزق بھی دے دیا آج آپ اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لئے آئے ہیں تمہیں ان دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریاں ہیں جتنی چاہو تم اللہ کے نام پر لے جاؤ جب اس امیر آدمی نے یہ بات کی تو وہ مخاطب کہنے لگا مبارک ہو میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں اللہ نے مجھے تین بندوں کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا تھا وہ تو اپنی بنیاد کو گھول گئے ہیں مگر تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا ہے اللہ تعالی تمہارے مال میں اور زیادہ برکت عطا فرمائے چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر آدمی تھا تو اگر آپ کو آج کی ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھانکس فور واجنگ السلام علیکم موسیقی